چپٹر 18 لا فورس جیل اس کے بعد وہ ان کے نام اپنی پیرستوں میں دیکھتے اس کے بعد وہ جسے چاہتے جانے کی اجازت دیتے اور جسے چاہتے اسے واپس بھیر دیتے یا مزید کاروائی کے لیے روک لیتے دانے نے ابھی مختصر سا فاصلہ تائے کیا تھا کہ اسے اس حقیقت کا علم ہو گیا کہ جب تک وہ پیرست نہیں پہنچتا اس وقت تک وہ غیر محفوظ ہے تیرست میں وہ ازاد شہری قرار دیا جا سکتا تھا تیرست میں ایک اچھے شہری کا پروانہ حاصل کرنے کے بعد پھر اسے اندرونے ملک سفر میں کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی اس وقت اسے یوں محسوس ہوتا تھا کہ ہر لمحہ اس کی ازادی خطرے میں ہے اور وہ لوگوں کی نظروں میں آ چکا ہے سفر کے چند دنوں کے بعد ہی جب وہ پیرست سے بھی بہت دور تھا وہ ایک قصبے کے ایک ہوتیل میں کمرہ لے کر آرام کا ارادہ رکھتا تھا کیونکہ وہ بہت تھک گیا تھا وہ یہ محسوس کر چکا تھا کہ اب تک اگر اسے سفر جاری رکھنے کی اجازت ملی تھی تو اس کا سبب گیبے کا وہ خط تھا جو وہ سپاہیوں کو دکھاتا تھا اس لئے اسے یقین تھا کہ اس چھوٹے قصبے کے ہوتیل میں اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور وہ اپنا سفر پیریس تک جاری رکھ سکے گا لیکن اس کی پریشانی کی انتہا نہ رہی جب آدھی رات کو اسے سوتے سے جگا دیا گیا سوخ ٹوپیاں پہنے ہوئے تین سپاہی اسے اپنے ساتھ پریش لے جانے کیلئے تیار کھڑے تھے تاہم وہ اس وقت تک خوف زیادہ نہیں ہوا تھا جب وہ بیوہ نامی قسمے میں پہنچے تو گلیاں لوگوں سے کچا کچ بھری تھے ایک بہت بڑے حجوم نے اسے اپنے گھوڑے سے اتر تر دیکھا اور وہ چیخنے لگے ترک کے وطن کرنے والا مرزا باد تانے رینے مخاطب کر کے کہا دوستو میں تارک الوطن نہیں ہوں کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ میں اپنے مرزی سے فرانس آیا ہوں ایک آدمی جس نے ہاتھ میں ہتھوڑا پکڑا ہوا تھا چلانے لگا تم وطن چھوڑ کر بھاگ گئے تھے اور تم ایک جاگردار بھی ہو قسمے کے پوسٹ مارسٹر نے اس شخص کو مخاطب کر کے کہا تم ہڑ جاؤ اسے پیریس لے جائے جا رہا ہے جہاں عدالت اس کے بارے میں فیصلہ کرے گی اس آدمی نے اپنا ہتھوڑا لہراتے ہوئے کہا ہاں فیصلہ کرے گی اور اسے موت کی سزا دے گی کیونکہ یہ غدار ہے سب لوگ ایک ساتھ نانا لگانے لگے غدار ہے یہ غدار ہے غدار مرزا بعد جب لوگوں کا شور کم ہوا تو ڈارنے نے کہا دوستو تم غلطی پر ہو میں غدار نہیں ہوں وہ آدمی چیز پر بولا تم چھوڑ بولتے ہو ہمارا اپنا قانون کہتا ہے کہ تم غدار ہو عوام تمہیں زندہ نہیں رہنے لیں گے حجوم اب اس کے خلاف نارے لگا رہا تھا سپاہیوں نے اسی معافیت سمجھی کہ وہ ڈارنے کو لے کر سرائے میں چلے گئے ڈارنے نے سرائے کے مالک سے پوچھا وہ شخص جس نئے قانون کا ذکر کر رہا تھا وہ کیا ہے یہ قانون تحقی وطن کرنے والوں کی جائدار کی فروغ کے والے میں ہے سرائے کے مالک نے بتایا یہ قانون کب منذور ہوا چودہ تاریخ کو سرائے کے مالک نے جواب بیا ڈارنے نے کہا یہ وہ دن تھا جب میں انگلستان سے روانہ ہوا تھا سرائے کا مالک کہنے لگا ابھی وطن چھوڑنے والوں کے خلاف کئی نئے کمانین بنیں گے ایک ایسا قانون بھی بن رہا ہے جس کے تحت وہ کبھی فرانس واپس نہ آ سکیں گے اور اگر وہ فرانس واپس آنے کی کوشش کریں گے تو ان کی سزا موت ہوگی جب وہ آدمی یہ کہہ رہا تھا کہ عوام انہیں ہلاک کر دیں گے تو اس کا مطلب تھا کیا یہ قانون منظور ہو چکا ہے ڈارنے نے پوچھا میں نہیں جانتا سرائے کے مالک نے جواب دیا ممکن ہے منظور ہو گیا ہو نہیں ہوا تو منظور ہو جائے گا اب اس سے کیا فرق پڑتا ہے تم یہ بتاؤ کہ کیا کھانا کھاؤگے بل آخر پیرس کی دیواریں دکھائی دینے لگیں دروازہ بند تھا اور بہت سے سپاہی وہاں موجود تھے ان کے ایک قصر نے بڑے دب دبے سے پوچھا قیدی کے کاغذات کہاں ہیں دارنے بہت نراز ہوا کہ اسے قیدی کہا جا رہا تھا اس نے افسر کو بتایا کہ وہ قیدی نہیں بلکہ ایک ازاد مسافر اور فرانسیسی شہری ہے اس نے یہ بھی بتایا کہ اس نے سپاہیوں کو اس خدمت کا معافظہ ادا کیا ہے کہ وہ اسے بہت حفاظت پہرس پہنچا دیں افسر نے دارنے کی کسی بات پر توجہ دینے کی ضرورت محسوس نہ کی اس نے پوچھا قیدی کے کاغذات کہاں ہیں تین سپاہیوں میں سے ایک نے اپنی ٹوپی اتار دی اور اس کے نیچے سے کاغذات نکال کے فرانس کے افسر کو پیش کر دیئے یہ گیبے کا وہ خط تھا جو اس نے ڈاننے کے نام لکھا تھا اور راستے میں سپاہیوں کو یہی خط دکھا کر وہ پیرس جانے کا مقصد بتاتا رہا تھا افسر نے وہ خط پڑھا تو بہت غور سے ڈاننے کو دیکھا اور پھر وہ تیزی سے اپنے کمرے میں چلا گیا اس دوران ڈاننے نے اپنی ساتھ کی سپاہیوں کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھا رہا ڈاننے نے اس وقت تک دیکھا کہ شہر کے بڑے دروازے کی حفاظت کرنے والوں میں سپاہیوں سے کہیں جانا تھا اور شہریوں کی ہے اس نے یہ بھی اندازہ لگایا کہ پیرس شہر کے اندر جانا تو قدر آسان ہے لیکن اندر سے باہر آنا بہت مشکل بنا لیا گیا ہے اس نے دیکھا کہ بہت سے غریب مرد اور عورتیں اپنے چھکڑوں میں بیٹھے باہر آنے کے لیے انتظار کر رہے ہیں شہر سے باہر آنے والوں کی بہت احتیاط سے تلاشی لی جاتی اور پوچھ گچھ کی جاتی تھی شہر سے باہر نکلنے والے لوگوں کی ایک لمبی کتار لگی ہوئی تھی جو بڑی سست سفتار سے آگے بڑھ رہے تھے ایک اور عجیب بات جو ڈاننے نے دیکھی وہ یہ تھی کہ تمام عورتوں اور مردوں نے سرخ رنگ کی ٹوپیاں پہنی ہوئی تھی ڈاننے کو گھوڑے پہ بیٹھا یہ منظر دیکھتے نسک گھنٹا ہو گیا وہی افسر اپنے کمرے سے باہر نکلا اس نے دروازہ کھولنے کا حکم دے کر پیریس میں داخل ہونے کی اجازت دے دی افسر نے سپاہیوں کو ایک خط بھی دیا جس میں لکھا تھا کہ ڈاننے پیریس پہنچ چکا ہے اس لیے ان کا کام ختم ہوا جب سپاہی چلے گئے تو افسر نے ڈاننے کو گھوڑے سے اتر کر اپنے پیچھے آنے کو کہا ڈاننے اس کمرے میں پہنچا یہاں سستی شراب اور تمباکو کی بو پھیلی ہوئی تھی کمرے میں کئی سپاہی اور شہری تھے کچھ پی رہے تھے کچھ کھڑے کچھ لیٹے اور کچھ سو رہے تھے ایک میز پر ایک کھڑا ریجسٹر رکھا تھا اس کے سامنے خودری جلد اور کالے بانوں والا ایک افسر بیٹھا تھا اس افسر نے ایک چس کو مخاطب کیا جو ڈاننے کو اندر لے کر آیا تھا شہری ڈی فاغ یہی شخص تارک الوطن ایور مونڈے ہے یہ کہہ کر اس نے کاغل کا ایک رکڑا لکھنے کے لیے اٹھایا یہی آدمی ہے ڈی فاغ نے جواب دیا افسر نے ڈاننے سے سوال کیا تمہاری عمر 37 برس کیا تم شادی شدہ ہو ہاں ڈاننے نے جواب دیا تمہاری شاری کہاں ہوئی انگلستان میں ڈاننے نے جواب دیا تمہاری بیوی کہاں ہے افسر نے پوچھا وہ انگلستان میں ہے تمہیں جیل لا فوز بھیجا جا رہا ہے افسر نے کہا نہیں ڈاننے نے احتجاج کیا یہ کیا قانون ہے تم مجھے جیل کیوں بھیجوا رہے ہو افسر نے اس کاغل سے آنکھیں اوپر اٹھائیں جس پر وہ لکھ رہا تھا ہم نیا قانون بنا چکے ہیں یہاں طبقہ عمرہ نے جو جرائم کیے ان کے خلاف نیا قانون افسر نے بڑے خدر انداز میں کہا آپ کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ میں یہاں اپنی مرضی سے آیا ہوں میں یہاں اس آدمی کی مدد کے لیے آیا ہوں جس کا دکھا ہوا غط آپ کے سامنے میز پر رکھا ہے یہ میرا حق نہیں وطن چھوڑنے والوں کے کوئی حقوق نہیں افسر نے جواب دیا وطن چھوڑنے والوں کے لیے کوئی حقوق نہیں اور آنکھیں اٹھائے بغیر وہ لکھتا رہا جب وہ لکھ چکا تو اس نے وہ تحریری کاغذ ڈیفورگ کو دیتے ہوئے کہا یہ خفیہ ہے ڈیفورگ نے وہ کاغذ لیا اور ڈار نے کچھ چلنے کا اشارہ کیا ڈار نے چل دیا کہ اس کے سوا وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا وہ آدمی جو بندوق بردار تھے اس کے ساتھ چلنے لگے اس کمرے سے لکل کر وہ پیرس کے گلیوں میں آ گئے ڈیفورگ نے بہت دھیمی آواز میں ڈارنے سے پوچھا یہ تم ہی ہو جس نے ڈاکٹر مانے کی بیٹی سے شادی کی ہے ڈارنے کو حیرت ہوئی ہاں میرا نام ڈیفورگ ہے اور میری شراب کی دکان ہے ممکن ہے تم نے میرے بارے میں کچھ سنا ہو ہاں میری بیوی نے مجھے بتایا تھا کہ وہ تمہارے گھر اپنے والد کو لینے کیلئے گئی تھی ڈیفورگ کے لہجے میں اسطراب کی تیزی آ گئی تم واپس فرانس کیوں آئے تم سن چکے ہو کہ میں واپس فرانس کیوں آیا کیا تمہارے خیال میں میں نے سچ نہیں بتایا یہ سچائی تمہارے لئے مہنگی پڑے گی ڈیفورگ نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو ڈارنے کہنے لگا یہاں ہر چیز بدل گئی ہے جس اب کچھ اچانک کیسے ہوا میں تو ہواس کھو چکا ہوں کیا تم میری کچھ مدد کروگے نہیں ڈیفورگ نے اس کے طرف دیکھے بغیر جواب دیا کیا میں جیل میں کچھ لوگوں سے مل سکوں گا خط لکھ سکوں گا ڈارنے نے پوچھا ہاں تم مل سکو گے کیا مجھ پر مقدمہ چلایا جائے گا مجھے اپنی صفائی پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا آخر مجھے جیل میں ہی تو سڑنے نہیں دیا جائے گا وقت آنے پر سب کچھ دیکھا جائے گا ڈیفورگ نے جواب دیا بہت سے لوگ اس سے بدترین جیلوں میں مکرمہ چلائے بغیر بھیجبائے جا چکے ہیں وہ کئی سالوں سے وہاں پڑے سڑ رہے ہیں لیکن میں نے کبھی کسی کو جیل نہیں بھیجا ڈارنے نے کہا ڈیفورگ نے کوئی جواب نہ دیا اس نے ڈارنے کو بہت غصے سے دیکھا اور خاموشی سے تیز تیز چلنے لگا جلد ہی وہ لا فوس پہنچ گئے جیل کا افسور ڈارنے کو تاریخ رہداری میں لے گیا بل کھاتی ہوئی سیڑیاں تنگ راستے کئی دروازے کے پیچھے کھلنے اور بند ہونے لگے وہ ایک بڑی نیچی چھت والے کمرے کے پاس پہنچے جس میں کیڈی ٹھون سے گئے تھے عورتیں ایک نیچی بینٹ پر بیٹھی تھی وہ پڑھنے دکھنے کے علاوہ سلائی اور بنائی کر رہی تھی مردوں کی اخصریت اپنی کرتیوں کے پیچھے کھڑی تھی یا پھر وہ ادھر ادھر تہل رہے تھے ڈارنے ان سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن تمام قیدیوں نے اٹھ کر بڑے احترام سے اس کا استقبال کیا ڈارنے نے دیکھا جیل کی اس گندی تاریخ کوٹڑی میں فرانس کے بعض انتہائی خوبصورت مغرور خوش لباس اور انتہائی تعلیم یا صافرار موجود تھے ایک خوش لباس شخص نے آگے بڑھ کر کہا یہاں پر موجود تمام افراد کے ترجمانی کرتے ہوئے ہم آپ کو لا فوس جیل میں خوش آمدید کہتے ہیں ہمیں دکھ ہے کہ آپ کو یہاں لائے گیا اور ہم امید رکھتے ہیں کہ معاملہ اچھے اور خوشگوان انداز میں ختم ہو جائے گا کیا ہم پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کو یہاں کیوں لائے گیا اور آپ کا اسم شریف ڈارنے نے مناسب الفاظ میں ان کے سوالوں کو جواب دیا اس شخص نے پھر کہا مجھے امید ہے کہ آپ خفیہ سیگے میں نہیں ہوں گے ڈارنے کو یاد آیا کہ افسر نے کاغذہ دیتے ہوئے ڈی بارک سے کہا تھا یہ خفیہ ہے اس نے کہا ہاں انہوں نے کہا تھا کہ میں خفیہ والوں میں ہوں لیکن میں اس کا مطلب نہیں سمجھا یہ تو انتہائی افسوس کا مقام ہے لیکن آپ پھوسلے سے کام لیں ہمیں کئی ایسے تھے جو پہلے خفیہ سیگے میں رکھے گئے تھے لیکن تھوڑے عرصے کے بعد ہمیں اسے خارج کر دیا گیا وہاں پر موجود ہر شخص نے ڈارنے کے خفیہ سیگے میں ہونے پر افسوس کا اظہار کیا تھوڑی دیر کے بعد جیل کھانے کے کچھ افسر اور سپاہی آئے اور ڈارنے کو اس کمرے سے نکال کر ایک تنہا اور اکیلی کوٹھڑی میں لے گئے موسیقی موسیقی